چاند سے ایک گوڈ نیوز آئی ہے چاند کے اوپر ایک بہت بڑی کیو دسکور ہو گئی ہے اب تب پاکستانی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آئی کیوب کمر ادھر بھیجا تھا دیفنیلی اس نے تصفیریں کھینچی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ کیو سسٹم دسکور ہوا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جنہوں نے کیو دسکور کرنی تھی انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے کیو دسکور کر لی ہے اور ان کا نام ہے لیبنانزو اور لیوناڈو یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو دسکور کیا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے کیا ہے یونیورسٹی آف ٹرینٹو کے اندر اچھا اب یہ کیو سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی ایک بڑا ہول ہے اور یہ جو کیو سسٹم ہے یہ تقریباً فورٹی میٹر وائیڈ ہے اور ہنڈر ٹوئنٹی سے ہنڈر فورٹی میٹر ڈیپ ہے اور یہ جو کیو ہے یہ اس مقام سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں پر امریکہ نے چاند پر لینڈنگ کی تھی اور اپنا نیل آمسٹانگ کو بھیجا تھا اب اس کے اندر کیو سسٹم کا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیو خالی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا ہول بلکہ ایک کیو کا سسٹم چلتا ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت یہ ہول بنا ہے جب چاند کے اوپر لاوہ بیٹا تھا ملینز آف بلینز یئر گو اب اس طریقہ کا ایک اور سسٹم جو ہے دنیا کے اندر بھی موجود ہے لینزا روٹی اٹلی کے اندر وہاں پر بھی ایک ایسی کیو ہے جو لاوہ کے بہنے کی ویسے ملینز آف یئر پہلے بنی تھی اور یہ ایک پورا کیو کا سسٹم بن جاتا ہے جب لاوہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ چاند پر بھی یہ کیو کا سسٹم ہوگا اور ایک سے زیادہ کیوز انہیں مل جائے گی فیوچر کے اندر سائندانوں نے یہ کیو ڈسکور ہونے کے بعد اٹلی میں دوبارہ اس کیو کا دورہ کیا ہے تاکہ جان سکیں کہ چاند پر وہ کیو کس قسم کی ہوگی کیونکہ وہ بہت گہری ہے تقیباً چودہ پندرہ منزلہ بلڈنگ جتنی گہری ہے تو اس کے اندر جانے اور باہر آنے کے لیے دیفنیلی ان کو ایک لیفٹ کی ضرورت ہوگی یا کوئی اور سسٹم لگانا پڑے گا کیونکہ یہ فیوچر میں جو چاند پر بیس بنانے کا چاہتے ہیں جو چائنا بھی چاہتا ہے امریکہ بھی چاہتا ہے یورپ بھی چاہتا ہے انڈیا بھی چاہتا ہے پاکستان کے لیے سارے چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر جو پہلے پہنچ جائے گا ایک تو یہ جنگ شروع ہو جائے گی جو پہلے پہنچ جائے گا وہ اس پر قبضہ کر لے گا دوسری بات وہاں پر ہر کوئی جانا کیوں چاہتا ہے کیونکہ چونکہ وہ ایک ہول کی طرح کا ہے تو اگر اس کو کور کیا جائے تو اس کے اندر ایک انوائرمنٹ کریئٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر اکسیجن کا سسٹم کریئٹ کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی ہوگی کیونکہ شہابے ساکب گرتے ہیں ان سے سیفٹی کے لیے بھی وہ سسٹم بہت کارامت ثابت ہوگا اور مختلف ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے بھی اور وہاں پر ایک سٹرکچر پہلے سے موجود ہے جو کہ اگر ہم ایسٹرناٹس کو وہاں بھیجتے ہیں تو وہاں رکھنے کے لیے جو بنانا پڑے گا جو زمین سے لجانی پڑیں گی چیزیں وہ چونکہ پہلے ہی موجود ہے تو اس لیے بہت ایزی ہو جائے گا سائنس دانوں کے لیے اگلے بیچ سے پچیس سال کے اندر وہاں پر ایک بیس بنانے کے لیے تاکہ آگے جو مشن مارس میں یا خلا میں بھیجنے ہیں وہ یہ اور یہ کیو اتنی بڑی ہے کہ یہ زمین سے دیکھی جا سکتی ہے اور اس کا جو رکبہ ہے وہ چالیس ٹینس کوٹس کے برابر ہے تو ایک بہت اچھی فیسلٹی وہاں پر قائم ہو سکتی ہے جنہوں نے بنانی ہے وہ جائیں گے مستقبل میں بنائیں گے ہمارا کام تھا نیوز دے دینا ہم نے آپ کو نیوز دے دی ہے اور ایک دن آنے والی ہماری نسلیں یقیناً چاند کے پر اس بیس کا دورہ کریں گی اسلام علیکم